پیرس اولیمپکس 2014 میں پاکستان کے لیے 40 سال بعد گول میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کا ہر طرف چرچہ ہو رہا ہے چاہے سوشل میڈیا کی بات کریں یا روایتی میڈیا کی بلا شبہ یہ کارنامہ ہی بہت بڑا ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کرکٹرز کو ارشد ندیم سے کیا سبق سریکھنا چاہیے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ایک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچا کے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستر کرکٹ چند ممالک تک محدود کھیل ہے اس میں مخصوص افراد خصوصاً جنوبی ایشیائی شائکین دلچسپی لیتے ہیں اولیمپکس پر ہر کسی کے نظر ہوتی ہے دنیا کا کوئی ایسا بڑا اخبار نہیں جس میں ارشد ندیم کے کارنامے کو سراحہ نہ گیا ہو ہم پاکستانی طویل عرصے سے کسی اچھی خبر کے منتظر تھے جو کہ شکر ہے اب مل گئی ہے ہم ہر بار کروکٹ ٹیم سے کسی کارنامے کی توقع رکھتے ہیں جس نے حالیہ وقتوں میں مایوس ہی کیا کروکٹرز جتنا ایک ماہ میں کماتے ہیں ارشد جیسے اتلیٹس شاید پورے سال میں اتنی رقم نہ دیکھ پاتے ہوں آپ ارشد اور دس میچز کھیلے ہوئے کسی کروکٹر کے گھروں کو دیکھیں لائف سٹائل میں فرق کا اندازہ آپ کو واضح ہو جائے گا جس وقت ہماری کروکٹ ٹیم دنیا بھر میں چھائی ہوئی تھی تب کھراری پیسے نہیں ملک کا سوچتے تھے بھارت میں ونڈے ورڈ کپ ہونے والا تھا اور ہمارے کھراری بورٹ سے پیسوں پر لڑ رہے تھے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں بھی قوم کیا کیا آس لگائے بیٹھی تھی لیکن مایوس ہی آتھ آئی ہم امریکہ تک سے ہار گئے یارہ کروکٹرز جو کام نہ کر سکے اس سے بہت بڑا کرنامہ ایک ارشد ندیم نے کر دکھایا کروکٹرز کو ارشد ندیم سے سبق سیکھنا چاہیے یہاں عوصت درجے کا بھی انٹرنیشنال کروکٹر ہو تو اسے کروکٹ کا سامان مفت مل جاتا ہے کچھ عرصہ قبل ارشد ندیم کے پاس جولن تک خریدنے کے پیسے نہیں تھے حکومت چاہے جس کی ہو ترجیحات میں کھیل سب سے آخری نمبر پر ہوتے ہیں ایک سپورٹسمن وزیراعظم عمران خان نے ہی ڈپارٹمنٹل سپورٹس ہی ختم کر دیا تھے سہولتیں نہ ہونے کے باوجود ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا تو اس پر انہیں جتنا سرہا جائے کم ہے ہم نے کروکٹرز ٹیم کے حوالے سے خواب دیکھا تھا کہ وہ جیت کر آئے تو کھراری کھلی بس میں شہر کا چکر لگائیں گے افسوس وہ پورا نہ ہو سکا دوستو کھیل نہ صرف نوجوان نسل کو تعمیری کاموں میں مصروف رکھتے ہیں بلکہ قومی جگجہتی کو بھی فروغ ملتا ہے آج کل کے نوجوانوں کو ویسے بھی کسی اچھی مصروفیت کی ضرورت ہے تاکہ سوشل میڈیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں آئیں حکومت کو سنہری موقع ملا ہے ایسا محول بنائیں جس سے کھلاریوں کی حوصلہ افضائی ہو انہیں بھرپور سہولتیں دیں پھر دیکھیں کتنے میڈلز ملیں گے میڈلزیں نہ صرف مل کا نام ہوتا ہے بلکہ دیگر پلیئرز کو بھی کچھ کر دکھانے کی تحریک ملتی ہے ارشد ندیم کی کامیابی سے آپ دیکھئے گا کہ کتنے نوجوان جیولن تھرو کی جانب آئیں گے ڈپارٹمنٹل سپورٹس کہنے کو تو بحال ہو گئی ہے لیکن اب بھی ماسی کے طرح ٹیمیں نہیں بنائے گئیں حکومت کو چاہیئے کہ وہ اس حوالے سے کچھ کرے ملازمتیں ملیں گی تو نئی نسل کھیلوں کی جانب راغب ہوگی کرکٹ کے طرح جیولن تھرو میں بھی پاک بھارت مقابلی کی فضاء زبردست ہوتی ہے نیرج چوپڑا بڑے سٹار ہیں البتہ وہ پنجاب کا شیر اپنے کرکٹس کے طرح ڈرتا نہیں ہے پاکستانی سے دوستی دنکے کی چوٹ پر کی نیرج ہمیشہ ارشد ندیم کی اوصلہ افضائی کی کرتے نظر آئے مقابلے کے بعد ان کی والدہ نے ارشد کے بھی اپنے بیٹے جیسا ہونے کا جو بیان دیا اس پر ایک گول میڈل ان کو بھی دینا چاہیے نفرت زدہ بھارتی معاشرے میں ایسے لوگ ہی دونوں ممالک میں دوستی کے لیے امید کی کرن ہے دوسری جانب بھارتی کرکٹس پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کوئی پاکستانی اچھا بھی کھیلے تو تعریف نہیں کرتے لیکن نیرج اور ان کی فیملی تنگ نظر نہیں ہی لگتی اس وقت ہمارے ملک میں جشن کا سما ہے ارشد ندیم سونے میں تولنے کے قابل ہیں لیکن افسوس ان دنوں کریڈٹ لینے کے لیے بھی دوڑ جاری ہے اپوزیشن والے اسے اپنا کارنامہ قرار دیتے ہیں حکومت بھی اپنے سر سہرہ باندھ رہی ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس فتح کا تمام تر کریڈٹ صرف اور صرف ارشد ندیم کو ہی ملنا چاہیے انہوں نے ناکافی سہولتوں کے باوجود وہ کر دکھایا جو دنیا میں کروڑوں کے بجٹ لینے والے اتلیٹس بھی نہیں کر پاتے یہ میڈل ان کے خون پسینے کی کمائی ہے ویسے بھی کریڈٹ تو چھوڑیں اب یہ سوچیں کہ ملک کو دوبارہ سپورٹنگ لوینگ قوم کیسے بنانا ہے آپ کھراریوں کو برپور سہولتیں افرام کریں کھیلوں کا بجٹ بڑھائیں ڈپارٹمنٹل سپورٹس حقیقی طور پر بحال کریں پھر اگلے اولمپکس میں جو بیڈلز آئیں ضرور اس کا کریڈٹ لیں پچیس کروڑ پاکستانیوں میں سے صرف سات اولمپکس میں گئے ارشد کو بھون نہ جائیں بلکہ کچھ ایسا انتظام کریں جس سے تاہیات انہیں مالی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے ویسے تو انہیں کروڑوں روپے بطوری نام مل رہے ہیں شکریہ ارشد ندیم آپ نے ہم پاکستانیوں کو خوشی کے یہ لمحات مہیا کیے پہلے اگر لوگ اپنے بچوں کو بابا رضب بنانا چاہتے تھے تو شاید اب ان کی خواہش ارشد ندیم جیسی اولاد کی بھی ہو